موسیقی نہیں کرنے دیں گے پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف ہر سازش کو چل دیں گے موسیقی اگر ہم الیکشن اناؤنس کر دیتے تو اس وقت جو آئی ایم ایف کا سلسلہ چل رہا تھا یا جو بھی ہمیں بین القوامی ادارے جو ہے ہماری مدد کر رہے تھے سلسلہ بند ہو جاتا تو جو ڈیفالٹ پچھلے چودہ مہینے سے جس کا رولہ پڑا ہوا تھا وہ تب ہی ہو جاتا ملک میں آئندہ عام انتخابات کی گہمہ گہمی اور بیان بازی شروع موجودہ اسیملی ایک ماہ کے اندر مدد پوری کر کے تحلیل ہو جائے گی وزر دفاع خاج آصف نے بتا دیا مولے الیکشن کی تیاری کا تقریباً آغاز ہو چکا نون لیکی چکٹس کی تقسیم جلد شروع ہو جائے گی ہم نے نہایت مشکل حالات میں حکومت سنبھالی اسیملیہ فالی تحلیل کرنے کی چوائس تھی مگر ایسا کرتے تو ملک ڈیفارٹ کر جاتا نگراہ حومت پر نواز شریف اور آصف علی زرداری کا اتفاق ہو چکا عام انتخابات میں ایک دن کی بھی تاخیر نہیں کی جائے گی وفاقی وزیر خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ اتحادی جماعتیں آئین اور قانون کی مطابق عام انتخابات کا انعقات میں یکسوں ہیں آئیم ایف معاہدے پر دستخط اور عوام دوست بجٹ اتحادی حکومت کی بڑی کامیابی ہے مہنگائی میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے پاکستان میں الیکشن بروقت ہوں گے یا نہیں کچھ نہیں کہہ سکتے پی ٹی آئی کے یقین دہانی مانگنے پر آئیم ایف حکام کا جواب عالمی مالیاتی ادارے نے انتخابات ہونے کی زمانت دینے سے گریز کیا موقع فتیار کیا کہ آئیم ایف سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا چیرمین پی ٹی آئی نے آئیم ایف پیکج پر مشروط آماد کی ظاہر کی سابق صبائی حکومتوں کے آئیم ایف پروگرام پر عدم تعاون کو درست قرار دیا چار سال تک نفرت اور گالم گلوچ کے بیچ بوئے گئے وفاقی وزیر اطلاعات مری مورنگزیب کہتی ہیں تحریک انصاف نے اور حکومت میں پی ٹی وی اور ریڈیو سمیت ہر ادارے کو بری طرح تباہ کیا خاص گروہ سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت پھیلا رہا ہے سکرین کے ذریعے پاکستان کا مصبت چہرات سامنے لائے چاہے گا چیئرمن پیٹیائی کی درخواست خارج دوشہ خانہ فوجداری ٹرائل بارہ جلائے کو شروع ہوگا اسلامباد کی سیشن پورٹ نے دوشہ خانہ فوجداری کاروائی کیس قابل سمات کراتے دیا بارہ جلائے کو شہادتوں کیلئے گواہوں کو طلب کر لیا چیئرمن پیٹیائی کے وکیل نے موقع دینے کے باوجود دلائل نہیں دی اسلامباد ہائی کورٹ نے سیشن پورٹ کو کیس کا سات دن میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا چودری پرویز الہی نے جیل میں بہتر کلاس دینے کی درخواست طائر کر دی لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی کے وکیل نے درخواست طائر کی موقع اختیار کیا کہ سابق وزیراعالہ ہونے کے ناتے جیل میں بہتر کلاس قانونی حق ہے عدالتی حکم پر سہولیات ملیں مگر جیل حکام نے پھر واپس لے لی عدالت اے سی اور گھر کے کھانے سمیت سہولیات کی بہالی کا حکم دے وطن عزیز کیلئے جان قربان کرنے والے شہدہ کو سلام کیپٹن امار حسین کارگل جنگ نے شہادت کو گلے لگایا جرت اور بھادری کے اعتراف میں کیپٹن امار شہید کو ستارہ انتیاز سے نوازا گیا شہید کے اہل خانہ کی سانہیہ نومئی کی شدید الفاظ میں مصمت کہا شہدہ کی یادگاروں اور جنہ ہاؤس کو توڑا گیا دوسری جانے مختلف طبقہ فکر کے افراد اور سیاسی شخصیات کا جنہ ہاؤس لاہور کا دورہ امارت کی حالت دے کر انتہائی دکھ کا اظہار شرکہ کا کہنا تھا پاک فوج اور شہدہ کی یادگاروں کی بحرمتی قابل معافی جرم نہیں پیپلز پارٹی سے بھی نو مائی کے واقعات پر فوجی ٹرائل کے حق میں آوازیں بلند راہنما پیپلز پارٹی نیر بخاری کا کہنا ہے کہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی کا فوجی ٹرائل ہو سکتا ہے کمر زمان کائرہ بولے نو مائی کے ملسموں کا ٹرائل ان کے جرم کے مطابق ہونا چاہیے فوجی عدالتوں میں مقدمات پر حکومت غیر جانب تار ہے مزریعالہ گلگت بلتستان کے الیکشن سے قبل سیاسی گہمہ گہمہ جاری حکمران جماعت ایریک انصاف میں مزید توڑ پورٹ پارٹی میں دو گروپ بن گئے سابق وزید جعوید منوہ نے دعویٰ کیا کہ بارہ سے تیرہ ارکان پی ٹی آئی کا امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بھی ایک امیدوار وقت تفاق نہ ہو سکا مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی فاروڈ بلوک کے رہنما گلبر خان کو اپنا امیدوار بنانے کا فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے ساد رفیق اور کمرزمان کائرہ کو گلگت پہنچنے کی ہدایت کر دی وزیراعلا جی بی کے انتخاب کے لیے ووٹنگ تیرہ چولائی کو ہوگی گووینر سن نے کے الیکٹری کا لائسنس منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں وفاقی وزیر خورم دستغیر سے بھی بات کی ہے کہ شہر میں بجلی کے مسائل حل طلب ہیں کہ الیکٹری کا لائسنس منسوخ کر کے دارے کا کنٹرول خود سنبھالا جائے مزید بولے آئی جی سن کے ساتھ چار دن کی کارڈینیشن کرا دی شہر سے کرائم ختم کرا دیں گے کامران ٹیسوری نے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے عرص کی تقریبات کا آغاز کر دیا پاکستان اور روس کے گرمیان تاریخ میں پہلی بار تیجارتی سرگرمیوں کا آغاز ماسکو سے تیجارتی سامان لے کر دو ٹرک ترخم کے راستے پاکستان پہنچ گئے پاکستان اور روس کے دمیان ٹرانسپورٹ انٹرنیشنل رورز سے معاہدہ تیہ پایا تھا روس سے گندم، دالیں، پیٹوالی مصنوعات سمیت گیارہ اشیاء درامت ہوگی پاکستان چاول، پھل اور کھیلوں کے سامان سمیت چھبیس اشیاء برامت کرے گا ٹی آئی آر معاہدے کے تحت پاکستان اور روس کے درمیان تاریخ میں پہلی بار تیجارتی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا ہے کسٹم حکام کے مطابق روس کے ساتھ باقاعدہ دو درفہ تیجارتی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں موسکو سے تیجارتی سامان لے کر دو مالبردار گاڑیاں ترخم کے راستے پاکستان میں داخل ہو گئی مارچ دو ہزار تئیس میں پاکستان اور روس کے درمیان ٹی آئی آر معاہدہ تیہ پایا تھا روس سے آنے والی کارگو گاڑیوں میں دھاگا اور چنہ موجود ہے پاکستان روس کو جاول، ادویات، پھل، کھیلوں کے سامان سمیت چھبیس اشیاء برامت کرے گا روس سے گندم، دھاگا، پرچولی مصنوعات سمیت کیارہ اشیاء درامت کی جائیں گی تو آپ کو بتائیں ٹی آئی آر معاہدے کے تحت پاکستان اور روس کے درمیان تاریخ میں پہلی بار تیجارتی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا ہے امام کعبہ شیخ ڈاکٹر فیصل غزاوی نے کہا ہے کہ ہم جنس پرستے انسانی فطرت کے خلاف ہیں اس کا تہذیب سے کوئی تعلق نہیں اللہ تعالی نے مرد اور عورت کے درمیان نکاح کو ایک عالمی قانون بنایا ہے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو درست جبلت پر پیدا کیا ہے محضود الحرام میں جمعہ کے خطبے میں امام کعبہ شیخ ڈاکٹر فیصل غزاوی کا پر اثر بیان امام کعبہ نے کہا کہ شیطان بندے کے لیے چاہتا ہے کہ وہ حدود الہی سے تجاوز کرے اور ناغوار کام میں مبتلا ہو جائے امام کعبہ نے اپنے خطبے میں کہا کہ آج صورتحال اس قدر بگڑ گئی ہے کہ انسان فطرت کے خلاف ٹکرا گیا ہے مرد کو مرد اور خاتون کو خاتون کے ساتھ شادی کرنے کے قانون منظور کیے جا رہے ہیں حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ شادی تک کو درست کہا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ شیطان نے انسان کے لیے ہر قسم کی فہاشی کو ترقی اور تہذیب بنا دیا ہے اس قدر بگاڑ آ گیا ہے کہ ہم جنس پر رستی کی مقالفت کرنے والے کو پسماندہ اور انتہا پسند سمجھا جانے لگا شیخ ڈاکٹر فیصل غزاوی کا مزید کہنا تھا کہ جبلتے پلٹ گئیں اور انسان پاکیزگی کے مقابلے میں بےہیائی اور نیکی کے مقابلے میں برائی کا شکار ہو گئے اخلاقی گرامت میں انسانیت کو حیوانیت کے گھڑے میں پھینک دیا ہے